بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ونیلا کسٹرڈ کی بڑی مزیدار اور ایزی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی بہت ایزی ریسپی بنی ہے جھٹ پٹ بنی ہے اور جب کبھی کوئی ایسا گیٹ ٹوگیدر ہو اگر آپ اس کے اندر یہ بنائیں تو بڑا انجوائے کریں گے آپ کے گیسٹ بھی اور بڑی اچھی اور مزیدار یہ ریسپی بنی ہے اور اس میں زیادہ چیزوں کا یوز بھی نہیں کیا چلے آئیں اب اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں اور انشاءاللہ تلا بھی انجوائے کریں گے ریسپی کو 3 کپ میں نے ملک اس میں لیا ہے اور 3 کپ ملک کو پہلے ہم بوائل کریں گے پھر اس کے بعد 1.5 کپ ملک کے اندر 3.5 ٹیبل سپون جو ہے وہ ونیلا پاورڈر ایڈ کریں گے تھوڑا سا ونیلا ایسنس میں نے ایڈ کیا ہے ییلو فوڈ کلر ایڈ کیا ہے ونیلا ایسنس خوشبو کے لیے ییلو فوڈ کلر اس لیے کہ ییلویش کلر آتا ہے ریسپی میں اور اس کے بعد میں نے تقریباً 6 ٹیبل سپون جو ہے شوگر لی ہے سب سے پہلے بوائل ملک میں شوگر ایڈ کریں گے پھر اس کے بعد ونیلا کسٹرڈ جو ہے پاورڈر وہ جو مکس کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور آپ نے فلیم کو لو کرنا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ چمچ چلاتے رہنا ہے اور اس کو جب یہ گاڑا ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے فلیم کو بند کر دینا ہے اگر آپ مزید گاڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اسی کنسسٹنسی پر رکھنا ہے تو بہتر آپ کا بنے گا بہت مزیدار آپ کا یہ ونیلا جو ہے وہ کسٹرڈ تیار ہو گیا ہے اس کے بعد اس کو ہم سائیڈ پر کر دیں گے اب اس کے اندر 2 ٹیبل سپون کریم کے میں نے ایڈ کی ہے جیلی ہے وہ اس کے تیار کریں گے ون کپ آپ نے بوٹر لینا ہے اور پانی کو اچھی طرح بوائل کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جیلی ایڈ کرنا ہے اور چمچ آپ نے مسحسا چلاتے رہنا ہے اور فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے اور یہ خیال رکھنا ہے کہ جیلی اچھی طرح مکس ہو جائے جیلی میں کسی قسم بھی کٹلیاں نہ بنے یہ میں آپ کو سکرین پر دکھا رہی ہوں کہ جب یہ کنسسٹنسی ہو جائے تو آپ نے فلیم بند کر دینا ہے میرے پاس ایک ٹرے تھا ٹرے کے اوپر میں نے جو جیلی ہے وائل کی تھی وہ میں نے اس کے اوپر سپیٹ کر دی ہے اب اس کو فکس کرنے کے لیے میں اس کو ایک سائٹ پر رکھ رہی ہوں نیکس ٹرے میں میں نے ایک بال لیا ہے بال میں میں کریم تھوڑی سی سپیٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے پلین کیک لیا ہے اور آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے اگر آپ فروٹ کیک لینا چاہیں تو آپ وہ لے لیں اگر آپ پلین کیک لینا چاہے تو اسے بھی بڑا مزیدار ٹیسٹ ہاتا ہے بہت کم چیزوں سے بڑی مزیدار یہ ریسپی بنی ہے اور آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور میں نے اس کے اندر دو کٹ لگا دیئے اب یہ اس کے سمال پیسیز جو ہیں میں وہ سپریٹ کر رہی ہوں اور میرے تقریبا فور بنانا میں نے اس کے اندر یوز کیے تھے اور آپ کے پاس کوئی بھی فروٹ جو آپ وہ اس میں یوز کر لیں پھر جیلی کے میں نے اسی طرح ہی سکوئر کٹنگ کر دی ہے اور وہ دیکھیں کتنی اچھے سے وہ فکس ہوگی تھی جیلی اور جیلی کے کچھ پیس میں نے سپریٹ کر دی ہے پھر اسی طرح ہی کور لیئر میں اسی طرح ہی بناوں گی اوپر بنانا سارے ایٹ کروں گی اور پھر آہستہ آہستہ اس طرح ہی سپریٹ کر دی جاؤں گی اور لاسٹ میں پھر یہ میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں بڑی مزیدار اور جھڑ پڑ یہ ریسیپی بنی ہے میں امید کرتی ہوں کہ اگر آپ یہ گھر میں ٹرائے کریں تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بھی فیملی کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ ریسیپیز کا مزیدار مزیدار ایکسپیرنس آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ